بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میران عبدالرکیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن ساریف تو دوستو آج کی نیو ویڈیو نیو اپ ڈیٹ اور تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں تو پہلے معذرت کرتا ہوں کافی دنوں کے بعد آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اپنی دکان پر آ کر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ڈائپرز کے حوالے سے آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں ڈائپرز کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ بہت اہم اور بڑی اپ ڈیٹس ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈائپرز کے حوالے سے کیا بڑی اپ ڈیٹس ہیں تو ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں جلدی چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دوستو کمنٹ میں جا کر اپنی رائی کا اظہار بھی کیجئے گا تو دوستو آج کی جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے پیمپرز اور مول فکس ان دو ڈائپرز کے حلاوہ تمام ڈائپرز کے ریٹ کم ہو چکے ہیں یہ تو آپ کے لیے بڑی اپ ڈیٹ ہے اور یہ بڑی آپ کے لیے خوش خبری ہے اور یہ ایک اچھی نیوز ہے اچھی اپ ڈیٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی سی بیڈ نیوز بھی ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا پیمپرز اور مول فکس ان دونوں کے ریٹ بڑے ہیں دو سو اڈھائی سو رپیا پر پیکٹ ان کا ریٹ بڑا ہے پیمپرز کا اور مول فکس کا اس کے علاوہ جتنے آپ کو ڈائپرز نظر آ رہے ہیں پیچھے ٹیفل ہے راکٹ ہے کیر بی بی ہے کین بی بی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ڈائپر جو لوکل کوالٹی کے ہیں جو اچھی کوالٹی کے ہیں سب کے ریٹ فلحال کم ہو چکے ہیں یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے دوستو اور دوسری بڑی اپ ڈیٹ کیا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آج ان کے ریٹ کم ہیں یہ تقریباً اسی مہینے سے ان کے ریٹ کم ہوئے ہیں یہ ایک بڑی سکیم ہے عام عوام کو نہیں پتا عوام سمجھ رہی ہے کہ ریٹ کم ہو چکے ہیں ڈائپر سستے ہو چکے ہیں بلے بلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ کمپنیوں والوں نے کنڈیاں لگائی ہیں مچھنیاں پکڑنے کے لیے جیسے کنڈی لگاتے ہیں نا کنڈی یہ وہ حال کی ہے یہ کمپنیوں نے لگائی ہیں کنڈی عوام پسے گی عوام اٹھائے گی ہم سے ڈائپر کے زیادہ سے زیادہ سٹاک یہ اصل میں انہوں نے جو بڑے دکاندار ہیں جو بڑے سٹاکر ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے بھائی یہ ریٹ کم کی ہیں مجھے اور آپ کے جو عام عوام ہے جو عام کسٹمر ہے ان کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا انہوں نے تمام جو کمپنیز ہیں انہوں نے اس ٹائم سکیم دی ہوئی ہے ہر ڈائپر کی کمپنی نے سکیم دی ہوئی ہے کسی نے سو رپیہ کسی نے ڈیڑھ سو رپیہ کسی نے دو سو رپیہ سکیم دی ہے کہ آپ اس اتنے دن تک یہ ڈائپر اٹھا لیں اتنا سٹاک اٹھا لیں آپ کو جناب اتنا اتنا ریٹ کم ملے گا اس پورے مہینے میں سکیم دی ہوئی ہے جن کے پاس تو بھائی پیسہ ہے جو انویسٹر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے وہ مال کو اٹھائیں گے کمپنیاں مال نکال دیں گی پھر کیا ہوگا یکم کے بعد یہ بڑی جو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں یکم کے بعد دوستو ریٹ اس کے پھر بڑھ جائیں گے پھر ان کے ریٹ کہا جائیں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر ابھی انہوں نے سو ڈیڑھ سو دو سو رپیہ سکیم دیا ریٹ کم کیا تو اس کے بعد یکم کے بعد انہوں نے دوستو دو سو تین سو رپیہ پر پیکٹ ریٹ بڑھانا ہے ابھی جو ریٹ چل رکھے ہیں ہر ڈائپر کے ریٹ کم ہیں سوائے پیمپرز اور مال فکس کے ان کے ریٹ بڑھ چکے ہیں اور یکم کے بعد ان کے ریٹ اور بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے ٹیکس دن پہ دن لگ رکھے ہیں بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور دوستو ہر چیز کا ریٹ اوپر جا رہا ہے یہ کمپنی والوں نے بڑی سکیم کھلی ہے بڑا ایک پتہ کھلی ہے عوام کو اس کا نہیں پتہ کمپنی والے اپنی جناب مار پہ ہیں یکم کے بعد پھر ریٹ بڑھ جانے ہیں ڈائپرز کے یہ میں آپ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں نیو اپ ڈیٹ ہے تازہ اپ ڈیٹ ہے تو آپ یہ بات میری اپنے ذہن میں بٹھا لیں یکم کے بعد آپ کو سٹاک مہنگا ملے گا اور ابھی بھی جو پرچون کے جو کسٹمر ہیں ان کو ریٹ ابھی بھی یہی مل رہے ہیں جو پہرے مل رہے تھے جب ریٹ بڑھیں گے ان کو ریٹ اور بڑھ کر ملیں گے یہ جو اس ٹیم سکیم آئی ہے یہ جو بڑے بڑے دکاندار ہیں ان کے لیے یہ سکیم ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے عام عوام تو وہی رہے گی تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے بڑی اپ ڈیٹ دی ہیں تو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کا پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے فائدہ ماند ہے جو ڈائپر کا کاروبار کرنے والے ہیں جو ڈائپر کا بزنس کر رکے ہیں ویسے آج کل جو سیل ہے وہ نیچے ہے اور جو اس کے ریٹ ہیں وہ بھی نیچے ہیں اور آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا بنتا ہے جب سیل اوپر جائے گی تو ریٹ بھی اوپر جائیں گے دیکھتے ہیں آنے والے دن میں کیا بنتا ہے اپنا ڈیر سالہ خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے نیو ویڈیو کے لیے تب ملیں گے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ پھر کسی نیو اپ ڈیٹ نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ